تصور کیجئے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں بمپر تو بمپر ٹرافیک پولیس کروزرز کی لمبی خطار اقوام متحدہ کی سالانہ جنرل اسمبلی کے دوران کوئی بھی کہیں جلد نہیں پہنچ سکتا ماں سبائے ان لوگوں کے جو عالی شخصیات کو اقوام متحدہ تک لے جانے بالی ان دو سو خصوصی گاڑیوں میں سبار ہوں علاقے میں داخل ہونے والے گاڑیوں کے خافلوں کی شناخت کی تصدیق کے لیے سیکرٹ سرویس نیو یورک پولیس ڈپارٹمنٹ اور انٹیلیجنس موجود ہے اور عالمی رہنماؤں کی گاڑیوں کے قافلے بھی بقاعدہ تصدیق کے بعد ہی یہاں داخل ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ تک کا سفر اس آپریشن سینٹر سے شروع ہوتا ہے امریکی محکمائی خارجہ کا بیرو آف ڈیپلماتک سیکیورٹی مد ٹاؤن ہوتیل کی ایک پوری منزل پر پراجمان ہے اس حصے کو سیٹ اپ کرنے میں محض بہتر گھنٹے لگتے ہیں لیکن اس کی منصوبہ بندی میں آٹھ ماہ ایک ہزار افراد ایک سو سے زیادہ آرمرڈ گاڑیاں لیموز اور موزز مہمانوں کی گاڑیاں چلاتے ہیں جن میں سوات ٹیم موجود ہوتی ہے ہمارے ایجنٹ میدان میں ان وی آئی پیز کے حفاظتی حسار کو قائم رکھتے ہیں یہ اس لئے دلچسپ ہے کہ یہ حسار حرکت میں رہتا ہے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ہم اس حفاظتی حسار کو برقرار رکھیں خواہ وہ دن کے کسی بھی وقت کہیں بھی جائیں امریکی سیکرٹ سرویس آلہ حکومتی رہنماؤں جیسے صدور اور وزرائے آزم کی حفاظت کرتی ہے گاڑیوں کا قافلہ جتنا لمبا ہوگا اس رہنماؤ کے لیے خطرہ بھی اتنا زیادہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا تصور کیجئے نیا تزعین اور آرائیس شدہ چالیس منزلہ ترک مشن اقوام متحدہ کی امارت کی دوسری جانب سڑک پار موجود ہے جسے کچھ افسران سیکیورٹی کے لیے ایک دراؤنا خواب کہتے ہیں اب ذرا تصور کریں کہ آپ اس حسار کے اندر رہتے ہوں یہاں رہنے والے اس دوران گھر سے باہر جاتے وقت اپنی شناختی دستاویز ساتھ رکھتے ہیں اور ہر کام کی پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں ٹوشی جوسکار اپنے بچے کو پری سکول سے لیتی ہیں جو اس حفاظتی حسار کی حدود کے اندر واقع ہے اگر میں پیدل چلوں تو مشکل نہیں مسئلہ صرف ڈرائیونگ کرنے سے ہوتا ہے اس تمام پلاننگ اور بارہ بارہ گھنٹے کی شفٹوں کے بعد آپ سوچیں گے کہ نیو یورک سٹی پولیس کو اس ہفتے کے بعد آرام نصیب ہوگا ہم فوراں ہی اپنے اگلے ایونٹ کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں مینہیٹن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ذرا سوچئے ایک اور ٹرافک جم کیرولین پرسیوٹی کے ساتھ فائزہ بخاری بوئیس آف امریکہ